اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی حیث سیدنا محمد کما صلی اللہ علیہ الرحیم وعالی حیث ، انکا حمید مجید آپ سب لوگ بھی میرے касاتھ ایک مرتبہ درود پر لیا کریں اللہ پاک진짜 رحمتیں ہم سب گھر والوں کو اتا کرے گا اور گھر میں برکت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضرور کریں نماز کو کبھی نہ بھولیں نماز جو ہے وہ ایک اہم رکن ہے ہمارے دین ہمارے ایمان کا یہ قصہ ہے اہم ترین پانچوں وقت اللہ کے سامنے جب جھکتے ہیں تو اللہ بہت پسند کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو خوشو و خوضو کے ساتھ نماز کی جائیگی کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہوں تو بس آپ یہ سوچئے یہ تصور کیجئے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً آپ کی نماز میں بہت خوشو و خوضو پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں کوشش کرتے رہیں گے باقی اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور ہمیں سب کو جنت الفردوس میں آتا فرمائے جگہ آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ میں چکن کی چھوٹی چھوٹی میں نے بوٹیاں کرائی ہیں دو پانچ چکن لیے میں نے بون لیس اس کے بریسٹ کی اور یہ جو ہے میں اس کی بنانے جا رہی ہوں بہاری بوٹی ایسے فرائی کر کے بنا لوں گی کسی مطلب بار بی کیو وغیرہ نہیں نہ کوئی اس کے پسندے ہیں بلکہ بوٹی کو بنانا چاہ رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہاں مسالہ رینج کیا ہے کچھ اس میں میں نے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ آپ کو بتاتی چلوں یہ ہے لانگ پیپر جیسے ہم پپلی بھی کہتے ہیں یہ چھوٹی لائچی ہے کالی مرچے ہیں اور زیرہ ہے یہ یہ زیرہ ہے اور یہ جو ہے یہ کچری ہوتی ہے جو گلاتی ہے گوشت کو اس کا پاوڈر میں نے لیا ہوا ہے ویسے کچری ویسے بھی مل جاتی ہے بغیر پاوڈر کی اور یہ ہے سانفٹ کی ایک ٹی سپون اور یہ بلکل تھوڑی سی جو ہے میں نے اجوائن لی ہے اور یہ بیچ میں سفیز زیرہ ہو گیا ہے اور یہ چھوٹی لائچیاں ہیں ایسی ہوں گی آٹھ دس کے قریب دو پانڈ کے لیے اور کالی مرچ تو یہ تو ہو گیا اس کا مسالہ یہ والا جو پیسیں گے ہم اس کو پیس کے باریک کر لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ریڈ چیلی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ریڈ چیلی ڈالیے اور پیپریکا کا میں ڈالوں گی ایک ٹیبر سپون اور یہاں پہ یہ کچھ تھوڑی سی میں چیلی فلیکس بھی ڈالوں گی تاکہ اس میں اچھا مزہ آتا ہے اس کا بھی تھوڑا تو یہ ہو گئے ہمارے مسالے جو میں نے پیس لیے تھے اور پیسنے کے بعد پھر میں نے ان کو چکن میں میں نے سب سے پہلے جیسے کی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ چکن جو ہے میں ہمیشہ سرکہ ڈال کے تھوڑی سی در کے لیے رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جا اور اس کو پھر واش کر لیتی ہوں تو اسی طرح میں نے اس کو بھی کیا تھا اور اب اس میں میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے یوگرٹ لیا ہے اور یہ پساوہ مسالہ ڈالا ہے اور تین ٹیبل سپون جو ہے یہ تین سے چار ٹیبل سپون تلی ہوئی بزار کی پیاز ہے یہ تو اس کو میں نے تھوڑا سا کوٹ کر اس میں ملا لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم ملاتے ہیں یہاں پر میں نے سوری میں بالکل مجھے لگا کہ میں نے کیمرہ کھول دیا ویری سوری اور میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سے کم چیلی پاورڈر ڈالا ریڈ چیلی پاورڈر میں نے ہاف ٹی سپون سے کم ڈالا اور پیپریکا میں نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور یہ جو چیلی فلیکس ہے یعنی کسے ہم کیا کہتے ہیں اس کو کریشٹ چیلی تو اس کا میں نے بہت ہی تھوڑا سا پورشن ڈالا ہے کیونکہ مرچے نہ ہو جائیں پھر کوئی کھا نہیں سکے گا لیکن آپ لوگ اپنے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق جیسے آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے اب مرچے اور نمک نمک بھی تو ڈالنا ہے پتہ نہیں میں نے ڈال دیا یا نہیں خیر میں ابھی صرف ٹرائے کر کے دیکھوں گی چک کر پھر نمک ڈالوں گی اور نمک میں اس سارے میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی اب میں ایسا بھول رہی ہوں کہ میں نے ڈالا ہے کیلئے ڈالا تو جب کک کروں گی تو پھر میں دیکھ لوں گی کہ اگر ڈال دیا ہے تو پھر نہیں نیر ہوگی نہیں ڈالا ہوگا تو اس وقت میں ایک ٹی سپون ڈال دوں کیونکہ یہ دو پانڈ چکن ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی دیکھئے بوٹیاں ہیں ایسی بائٹ سائز تو یہ ایسے آپ گھر میں بنا کے تیار رکھیں اس باربیکیو بوٹی کو تو بچوں کو اور جاب پہ جانے والے لوگوں کو لنج دینے میں آسانی رہتی ہے فوراں ہی پراتھا رول بنا دیں یا چپاتی رول بنا دیں یا نان رول بنا دیں کچھ بھی اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کوئی ویجیٹیبل ساتھ میں ٹیمارٹر کھیرہ وغیرہ سائیڈ میں دے دیں یا اس میں اس میں لگانے کا جاب وغیرہ پہ جانے والے تو پھر وہ بڑا سوگی ہو جاتی روٹی وغیرہ تو اس لیے سیپریٹ ہمیشہ سیپریٹ جو ہے آپ الک سے جو ہے وہ دیا کریں اپنے سیلڈ نا کیونکہ پھر وہ اس کے ساتھ کھا لیں ٹیمارٹر پیاز اور کھیرے وغیرہ کی سیلڈ اور کوئی پکل ہے اگر تو وہ بھی اس کے ساتھ دیں یعنی اچار وغیرہ کو لیکن یہ کہ اب میں نے اس کو ملا دیا ہے تھوڑی در میں اس کو کوئی دس پندہ منٹ رکھتی ہوں پھر میں کوک کروں گی بسم اللہ رمان الرحیم یہاں پہ میں نے کچھ لیسن کے دو تین جوے باریک کٹ کے ڈال دیا تھے اور لیے سجوے کے لیے ویسے بھی لیسن اور پساوہ میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اس میں جب اس کو سلکے کے بعد سلکے کے لیے درک لیسن اور ان چیزوں کے بغیر اور در مسالے کے بغیر تو گوش پیار ہی نہیں ہو سکتا ہے اچھا تو یہ آج پھر ہم بنایں جا رہے ہیں یہ دیکھیں کافی ساری ناشا اللہ دو پونڈ ہے یہ اور دہاری بوٹی دہاری کباب تو نہیں دہاری بوٹی ہے اس کو ذرا تیز آنچ پکائیں گے تاکہ بہت زیادہ پانی نہ نکلنے پایا اور وہ بھی یہ جلدی سوچ جائے پانی تو اس کو ابھی میں اس کو ایسی ہی تیز آج پہ رکھتی ہوں پھر زیادہ پانی پوشت ہوگا تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ دیکھیں ابھی پانی ہی اس نے چھوڑا ہے لیکن میں نے بلکل پل ہائی پلیم پر میں اس کو بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس نے بہت زیادہ تو نہیں ابھی چھوڑا ہے پانی اسی لئے میں اس کو اوپن بھی پکا رہی ہوں دھکوں گی بلکل نہیں کیونکہ چکن تو آپ کو پتہ یہ بہت جلدی سے جو ہے کوکھ جاتی ہے تو اس لئے اوپن پکاؤں گی اور جو ہے اس کو ہائی فلیم پر تو ابھی اور پھر میں نے ابھی نمک چکھا تو نمک نہیں ڈالا تھا میں نے پھر میں نے ابھی اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے بسم اللہ رمحہ نے رہی ہوں آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر جو ہے چکن کتنی اچھی سی تیار ہو گئی ہے اور اس میں آئل بھی میں نے بہت تھوڑا سا ڈالا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل آئل نہیں ہے وارٹر نہیں ہے اوپن پکایا ہے ہائی فلیم پر اور تمام مسالہ جو ہے وہ بوٹیوں کے ساتھ لگ گیا ہے اور بہت ہی مزے دار گھر میں یہ دیکھئے کتنی گل گئی ہے اور بہت ہی مزے دار منی ہے بہت زبردست ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنی ہے مگر ہمارے لحاظ سے تھوڑی سی مجھے مرچے زیادہ لگ رہی ہے خیر کوئی بات نہیں جب رول بنے گا یا جسی کساتھ کھائیں گے چپاتی کا رول اس کا بنا کے تو بہت ہی مزے دار لگے گا بہاری بوٹی رول تو آپ گھر میں بنائیں دیکھیں کتنی ساری دو پونڈ چکن سے کتنا سارا تیار ہو گیا ہے گھر میں کھانے جو ہیں وہ جب بنائیں تو سستے پڑتے ہیں اور ان میں برکت بھی بہت ہوتی ہے اور پیسوں کی بچہ تھی اس مہنگائی کے دور میں کوشش کریں کہ آپ گھر میں بنائیں اور پھر اپنے بچوں کو جو ہے ان کو کھلائیں پلائیں تاکہ وہ خوش ہوں آپ سے ریک پیسٹ ہے کہ میری پوری ویڈیو ضرور دیکھا کریں مجھے بہت خوشی ہوگی جب آپ دیکھیں گے اور میری یہ تمام ویڈیوز دیکھیں میری والدہ کو اس کا بہت سواب پہنچے گا ان کے لئے صدقہ جاری ہے انہوں نے ہمیں کھانا بنانا سکھایا ہے اور میں نے یہ چینل بھی انہی کے لئے کھولا ہے امی ابھی ٹوئنڈی ٹو میں میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی تو میں نے یہ ان کے لئے یاد میں گرلا پاک ان کو جو ہے صدقہ جاریہ آتا فرمائے آمین آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے کمنٹس کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب میں اس کو سرکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنی ڈش کو اس طرح سے گارنش کیا ہے ٹومیٹو اور پیاس کے لچے اور ہاری میرچ کے ساتھ اور جب رول بنائیں گے تو اس میں یہ کام بھی آ جائے گا تو اس طرح سے یہ ٹومیٹو کے ساتھ تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اور آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور یہ دیکھئے میری خوبصورت سی ڈش تیار ہے بہاری بوٹی کی چکن بہاری بوٹی بہت ہی مزدار بنیے ضرور بنائیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ